بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے یہ دیکھیں دیکھیں ہم ریسپی شروع کر چکے ہیں چولے پہ اپنا دوبارہ ہم نے ڈال اور گوش کو دھویا ہے ایک مرتبہ گوش دھو لیا اس کے بعد ڈال ڈائے کے ہم نے اس کے بعد دوبارہ دونوں چیزوں کو مس کر کے دھویا ہے اور یہ میں نے یہ دیکھیں ہم نے ادھرک لیا ہے یہ دو گھاڑ اور ایک گھاڑ میں نے لیسن کی لیے ہزبزائی کا نامہ گرم مسالہ اور ہماری یہ مرچیں ہیں کچھ اور اب ہم یہ تمام چیزیں اس میں اٹ کر دیں گے یہ دیکھیں اور اب ہم اس میں پانی اٹ کر دینا ہے پانی ہمیں اتنا اٹ کرنا ہے کہ ہماری دال اچھے سے گل جائے اور گوشت ہمارا بہت جلدی سے بہت سانی طریقے سے گل جاتا ہے تو ابھی ہم اس کو تھوڑا سا گلنے کا انتظار کرتے ہیں پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں کیا کرنا ہے آگے یہ دیکھیں اچھے طریقے سے اس تمام چیزوں کو مکس کر دیجئے گوشت کی بوٹیں ہم نے چھوٹی نہیں کی کیونکہ ہم بہت سانی طریقے سے اس مسالے کو پیس سکتے ہیں کوئی مسالہ نہیں ہوگا چکن ہماری بہت جلدی گل جائے گی اب ہمیں گوشت اور دال کرنے کا اور تمام مسالے کر جائیں گے پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں اس میں کیا کیا مسالے اٹ ہوتے ہیں تو ابھی ہم گلنے کا چکن انتظار کرتے ہیں اور دالیں یہ دیکھئے اب ہم نے ہر ادھنیا لے لیا چند پتی ہم نے پودینے کی لے لیا تین ہری مرچ لے لیا اتنی زیادہ ہری مرچے ہمیں اٹ نہیں کرنی ہے کیونکہ ہماری وہ والی مرچے بھی ٹیسٹ الگ دیں گی اور گرم مسالہ الگ دے گا آگے دیکھتے ہیں ہم باری باری کی مسالہ ابھی کٹنگ کر لیتے ہیں اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں آگے کیا کریں یہ دیکھئے اب ہمارے مسالے میں بہت ہی پیاری سے کچھ بھو آنے لگی اور تھوڑا سا بھی ٹائم ہے ہمارے مسالے میں ہمیں دال ابھی نہیں گلی اس میں بوائل آنے لگائے تو اب ہم اس کے گلنے کا انتظار کریں گے اور پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ دیکھئے اب ہمارا پانی بلکل کچھ کھو گیا ہے صرف تھوڑا سا ہمارا پانی اس میں رہ گیا ہے اب ہمیں اس کو خوش کرنے کا انتظار ہے اس کے بعد ہم اس کو آپ کو دکھاتے ہیں اس کا مسالہ یہ دیکھئے پانی اچھے سے خوش کھو چکا ہے یہ دیکھئے دال اچھے سے گل گئی ہے اور ہمارا چکن بھی گل گیا ہے اور تمام مسالے اچھے سے مکس ہو گئے بہت زبردستی خوشبو آ رہی ہے ہمارے شامی کباب کے مسالے میں یہ دیکھئے ہماری دال بہت اچھے طریقے سے گل گئی ہے اب اس کا تمام پانی ہمیں خوش کرنا ہے اس کی بات ہم نہ بکیں دیکھئے ہمارا مسالہ اچھے طریقے سے ہم نے پانی بلکل خوش کر لیا ہے اب ہمارا یہ مسالہ بلکل مکمل ہے اب ہمیں ٹھنڈا کرنے کا انتظار ہے اس کے بعد ہم اس کو پیچھتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھئے ہمارا مسالہ جو ہم نے بارک بارک پہلے سے آپ کو دکھایا تھا کٹنگ کر لیا تھا یہ مکس کر دیا ہے ہم نے اور ایک ادد ہم نے انڈا لے لیا ہے اب اس کو ہمیں اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اس طریقے سے یہ اچھے طریقے سے میٹ ہو جائے گا ہاتھ کی مدد سے کر لیں چمچ سے یہ دیکھئے ہم انڈا اوپر اوپر بھی لگانا ہے ہماری خوبصورتی شامی کباب کی انڈا اوپر سے لگانے میں ہی آئے گی ابھی ہم آپ کو تلکے بھی دکھائیں گے بہت زبردست سے شامی کباب میں خوشبو آئے گی ابھی رکھ جائیں یہ میں آپ کو میٹ کر کے دکھا رہی ہوں یہ دیکھئے انڈا ہمارا اچھے طریقے سے مکس ہو گیا ہے یہ دیکھئے اب ہمارا اچھے طریقے سے مسالہ میٹ ہو چکا ہے بہت اچھے طریقے سے چائے آپ ہاتھ کی مدد سے کر لیں چمچ سے اب ہمیں شامی کباب کی اس طریقے سے ٹکیا بنا لینے یہ دیکھئے یہ دیکھئے اب میں تمام مکمل ٹکیا کر کے اس کے بعد آپ کو دکھاتی ہوں بہت خوبصورت ماشاءاللہ مزہ اور بہت پیاری خوشبو ہے بہت زبردست سے لکا رہا ہے یہ دیکھئے ہماری تمام شامی کباب کی یہ ہماری مکمل ہو چکی ہیں یہ آخری ہے یہ دیکھئے ہمارے تمام کباب مکمل ہو چکے ہیں ابھی ہم آپ کو تلکے دکھاتے ہیں یہ دیکھئے اب ہم نے کرنا ہے ہم نے آئل کرم کر لینا ہے آئل کرم کرنے کے بعد ہم نے اس کے بعد ہمارا آئل کرم ہو چکا ہے اور یہ ہمیں شامی کباب انڈہ لگا کر اس طریقے سے انڈے کا کوٹ دے کر اور اس اچھے طریقے سے سیکھ لیجئے یہ دیکھئے ہمارے شامی کباب بلکل اچھے طریقے سے سیکھ چکے ہیں یہ دیکھئے ہمارے شامی کباب بلکل اچھے طریقے سے سیکھ چکے ہیں یہ دیکھئے دو اچھے طریقے سے ہمیں اچھے سا سیکھا ہو چکا ہے اب ہمارے شامی کباب ہم آپ کو گارڈنش کر کے دکھاتے ہیں اب ہمیں چولے کا سویچ آپ کر دینا ہے ہمارے تمام کباب سیکھ چکے ہیں آج کے ہمارے شامی کباب بلکل ریڈی ہو چکے ہیں آج کے شامی کباب کی چکن کے شامی کباب کی ریسپی آپ کو کیسی لگی آپ مجھے اپنا فیڈبیک دینا نہیں بھولیے گا اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ